دوستو جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ میں نے یوٹیوب پر صرف ایک کیورڈ لکھ گیا ہے لوفی سونگ اور جیسے میں اس کو سرچ کرتا ہوں تو یہاں پر آپ ریجلڈ دیکھ کر چونک جائیں گے دوستو ان کے آپ ویوز دیکھئے چار دن میں چار سو سر سٹ کے اس کے علاوہ نیچے کیسے رائیں گے تو یہاں پر ایک مہینے میں نو سو بیاسی کے اسی طرح اور نیچے آئیں گے تو اٹھارہ ملین ویوز صرف گیارہ مہینے میں اور یہ جتنے بھی چینل آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بڑے چینل نہیں ہے کوئی یہاں پر ویریفائٹ کا ان کے پاس ٹک مارک بھی نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نورمل چینل ہے لیکن ان پر آپ دیکھ سکتے کی ویوز کتنے آ رہے ہیں آپ نے شاید اس سے پہلے ایسا کوئی ٹوپک دیکھا ہو جس میں کہ آپ کو اتنے ویوز دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 1.9 ملین اس کے علاوہ نیچے کیسے رائیں گے 3 ملین 56 کے اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 987 کے اس کے علاوہ یہاں پر اور نیچے آئیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 3 ملین 2 ملین اس طرح کہ آپ کوئی پر ویوز دیکھنے کو ملتے ہیں اور کسی کسی ویڈیو پر آپ کوئی پر دیکھ سکتے ہیں 33 ملین پر ویوز دیکھنے کو مل رہا ہے یہ کیا ہے دوستو یہ لوفی سونگ اگر سونگ کم یوٹوپ پر اپلوٹ کریں گے تو اس میں یا تو کوپی رائٹ knocking Beา جائے گی لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے دوستو ایسا تب ہوتا ہے جب آپ کسی سونگ کو ڈاؤنلوڈ کر کے اور اس کو ایزیٹیٹ اسی طرح سے اپلوڈ کر دیتے ہیں یوٹیوب پہ تو اس کنڈیشن میں آپ کو کوپریٹ شٹریک بھی آ سکتی ہے اور آپ کا چینل بھی اڑ سکتا آپ کو کوپریٹ کلیم بھی آ سکتا ہے لیکن آج کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اگر اس کام کو کریں گے اور اس طرح کا لوفی سونگ کا ایک چینل کریں گے تو آپ کو نہ تو کوپریٹ شٹریک آنے والی نہ ہی آپ کو کسی طرح کا کوپریٹ کلیم آئے گا اور آپ اپنے یوٹیوب چینل کو مونیٹائز کر کے اس سے ارننگ بھی کر پائیں گے جیہا دوستو آج کی سیڈیو میں آپ لوگ کو لوفی سونگ کرنے کی یا کسی طریقہ یا کسی ٹیکنک بتانے جا رہا ہوں جس کو اگر آپ فولو کرتے ہیں تو آپ ایک ایسا لوفی سونگ یا پہ create کر پائیں گے کسی بھی سونگ کا اسے کی اگر آپ ایک چینل بنا کر یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کرتے رہیں گے تو وہاں پہ آپ کا چینل بھی مونیٹائز ہوگا آپ کو نہ تو کسی طرح کا کوپریٹ کلیم آئے گا نہ کسی طرح کی کوپریٹ شٹریک آئے گی تو ان سبھی چینل کے view دیکھ کر آپ کی بھی اچھے ہو رہی ہوگی کہ اس طرح کا چینل آپ کا بھی ہونا چاہیے جیسی کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر تران میں million view آ چکے ہیں اسی طرح سے ایک مہینے میں 1.9 million view تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو اسی کا طریقہ بتاؤں گا کس طرح سے آپ ایک لوفی سونگ create کر سکتے ہیں unlimited لوفی سونگ آپ کس طرح سے create کر سکتے ہیں اس طرح سے اپنا ایک چینل بنا کر اس سے earning کر سکتے ہیں اگر آپ بھی اس ٹرک کے بارے میں ڈیٹل سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کا چینل پر work کس طرح سے کرنا ہے کس طرح سے آپ کو لوفی سونگ create کرنا ہے جس سے آپ کو نہ تو کوپیرائیٹ اسٹرائک آئے نہ کس طرح کا کوپیرائیٹ کلیم آئے تو آج کے اس ویڈیو کو بینہ اسکیپ کیوئے شروع سے لے کر آخر تک پورے ضرور دیکھئے گا کیونکہ جو اسٹیپ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ نے اسکیپ کر کے دیکھا آپ نے ایک بھی اسٹیپ یا پھر مس کر دی تو پھر آپ ایسا لوفی سونگ create نہیں کر پائیں گے جو کی کوپیرائیٹ فری ہو آپ کو اس پر 100% کوپیرائیٹ آئے گا اور 100% آپ کو کوپیرائیٹ کلیم اس پر آ سکتا ہے تو اگر اب اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک پورے ضرور دیکھئے گا لیکن دوستو آگے بننے سے پہلے میرے آپ سے چھوٹی سی request اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے بھی دیکھ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہمارے نوالے سے ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے تو چلیے دوستو ہم ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو آگے کا ٹوٹوریل میں آپ کو موبائل اسکرین پر سمجھاؤں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ جتنے بھی دوستے آپ میں سے کچھ ہی کے پاس لیکٹوپ یا پی سی ہوگا زیادہ تر دوستو کے پاس ایک انڈرویڈ فون ہی ہوتا یا ایک سمارٹ فون ہوتا اسی لئے آگے کی پوری سٹیپ میں آپ کو یہاں پہ انڈرویڈ فون کی اسکرین پہ دکھانے والا ہوں تو آپ کو اس میں کرنا کیا دوستو کی سب سے پہلے تو آپ کو اس سونگ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا جس کا آپ لوفی سونگ کرنا چاہتے ہیں اب سونگ کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کرنا وہ میں آپ کو یہاں پہ ٹوٹوریل نہیں بتا سکتا آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ سونگ کھانا سے اور کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ کسی بھی mp3 ویف سائٹ سے کر سکتے ہیں youtube سے کر سکتے ہیں mp3 format پہ convert کر کے جیسا آپ چاہتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا تو پہ تحریق میں آپ کو یہاں پہ نہیں بتاؤں گا آپ کو اچھے سے پتا آپ سونگ کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کریں گے اب سونگ ڈاؤنلوڈ کرنے کے تو آپ کو ایسے کسی بھی ایک والپیپر کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ ہوگا میرے سیکنڈ ڈیشٹ ہے پہلے نمبر پر ہم نے ایک سونگ ڈاؤنلوڈ کی ہے جس کا ملوفی سونگ کرنا چاہتے ہیں سیکنڈ نمبر پر ہم نے ایک والپیپر ڈاؤنلوڈ کر لیے اب اس کو بیک لے لیتے ہیں اب دوستو آپ کو یہ پہ ضرورت پڑھنے والی kindmaster کی تو اگر آپ android user اور youtuber ہیں یا youtube پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ kindmaster ایک video editing application جس سے آپ اپنے کسی بھی تارے کی ویڈیو کو edit کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو kindmaster کو open کر لینا ہے چلی میں kindmaster کو open کر لیتا ہوں kindmaster کو open کرنے کے بعد یہاں پر new project پہ چلے جانا ہے اس کی میں اس black والی کو لے لیتا ہوں اب اس کو آپ کو جتنے minute کا آپ کا song ہے جس کا create کرنا چاہتے ہیں اتنے minute کی آپ اس duration دے دینا ہے جیسے چلیئے میں اس کو چھوٹا کر کر گئے کھ چھے منٹ کا ویڈیو میں اس کو چھے منٹ پہ کر دیا اب اس کے بعد آپ دھائے سکشن پہ اور میں سکشن پہ جانے کے بعد آپ میڈیا پہ جانا ہے اور یہاں سے اپنے image کھے پہ کھے جو ہم نے گوگل سے ڈاؤنلوڈ کی تھی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک یہ ایمیج ڈاؤنلوڈ کی اس کو آپ کو اس طرح سے ایمپورٹ کر لینا ہے ایمپورٹ کرنے کے بعد یہاں پر سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ٹول آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو اس پلیٹ سکرین کا ایک اوپشن ہے اس پہ جائیں گے اور یہاں سے اس والے کو سریٹ کریں گے تو آپ کی فول سکرین پر آپ کا ایمیج یہاں پر سیٹ ہو جائے گا چلی اس کو اکے کر دیتے ہیں یہ ہمارا ایک کام ہو چکا اب اس کے بعد آپ کو کرنا ہے دوستوں کی اب آپ کو اس سونگ کو یہاں پر ایمپورٹ کرنا ہے جس سونگ کا آپ لو فی سونگ کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ نے گوگل سے کسی ویب سیٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو اس کے لئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اوڈیو کو اپشن ملتا ہے اوڈیو پر جائیں گے اوڈیو پر جانے کے بعد آپ یہاں پر سونگ پر جا سکتے ہیں یا پھر آپ کا ایل بم بگیرہ کے تھروج آپ نے اس کو سیو کیا ہوا ہے آپ اس کو یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں تو جیسے کی چلی میں یہاں سے اس والے کو لے لیتا ہوں یہ میں ایک سونگ لے لیا اور اس کے بعد یہاں سے آپ کو پلس کر دینا ہے تو آپ کا سونگ یہاں پر ایڈ ہو چکا ہے نیچے کیسے ایڈ پر دیکھ سائے تو سونگ ہمارا ایڈ ہو چکا ہے تو آپ سے پیلے کیا ہوتا تھا دوستوں کی اگر آپ اسی غلطی کرتے تھے اس طرح سے آپ نے سونگ لیا کسی بھی میچ پر لگایا اس کو یوڈوب پر اپلوڈ کر دیا تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ آپ کو پہ کلیم بھی آ سکتا ہے کوپی رائٹ اسٹرائک بھی آ سکتا ہے اور اگر بار بار اس غلطی کو آپ دوراتے ہیں تو آپ کا چینل بھی ٹرمینٹ ہو سکتا ہے تو آپ کو اپنے لفی سونگ کرنا ہوگا تو اس کے لئے کیا کرنا ہے کہ اس سونگ کو آپ اس طرح سلیٹ کریں سلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک option دیکھنا کو مل رہا ہے وولیوم اینولپ کا آپ کو اس پہ جانا ہے اور اس پہ جانے کے بعد وولیوم یہاں پہ 100% پہ آپ کو ملے گا تو اس کو آپ کو یہاں پہ 50% پہ کر دینا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو 50% پہ کر دیا ہے اس طرح سے 50% پہ کریں گے اب اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک option دیکھنا کو ملتا ہے ریبرب کا آپ کو ریبرب پہ جانا ہے ،و ری ورپ پر جانن کے بعد یہاں سے آپ کو کپ کو سیلیٹر کر سکتے ہیں ۔ یا پھر نیچے کسی ای erfolg پر آپ ایک ایشن دیکھنا کو ملتا ہے пол شیور لا گ optimizing جنرے آپ کو اس دونوں کو کسی سیلیٹ کر لی رہا ہے جنرے کی اس کو یہاں سے سیلیٹ کر لیتا ہوں یہ دو شیور ایف ایف ن یہاں پر دی دیا ہے اس پہ ردمomena آپ اس کے بعد ہاں پر آپ کپس سیلیٹ کر سکتے ہیں آپ اس پر جانتے ہیں تو یہاں سے آپ کو سیلیٹ کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرو کا آپ کو دیکھنا ہے گرو کا آپ کو گرو کو سیلیٹ کر لے رہا ہے اب آپ کا یہاں پہ کام ہو چکا اس کو بیک لے لیں گے اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا ڈیجائنگ کریں گے کہ اب یہ صرف ایک ہمارا ایمیج ہے جو کی اچھا نہیں لگ رہا دیکھنے میں تو اس کے لئے چلتے ہیں ہم یہاں پہ پہلے یہ اپنے جو ایمیج لگائی تھی اس کو بھی آپ کو بلکل جتنے منٹ کا آپ کا سونگ ہے تو ہمارا سونگ یہاں پہ انڈ ہو رہا ہے اس کو کر دیتے ہیں اور اس اوپر والے کو بھی میاں سے کٹ کر دیتے ہیں ہمارے تینوں لیئر برابر ہو چکے اب اس کے بعد ہمیں یہاں پہ کچھ ایمیج بگی رہا دیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ٹیسٹ لگائیں گے تو ٹیسٹ کے لئے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ لیئر پہ جائیں گے لیئر پہ جانے کے بعد یہاں پہ ٹیسٹ پہ جائیں گے اب یہاں پہ بھی فونٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں لگ رہے ہیں تو آپ کو یہ فونٹ والے سیکشن پہ جانا ہے اور یہاں سے ہم سیلیٹ کریں گے یہ بولڈ والے کو تاکہ تھوڑا اچھا لگے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بولڈ ہو چکا اب اس کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا بڑا کر کے ایجسٹ کر کے یہاں پہ لگا دیتے ہیں اور اس پہ لگانے کے بعد یہاں پہ بھی ہم شیڈو دیں گے تو شیڈو کس طرح سے دیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کی شیڈ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک شیڈو کا option دیکھنا کو ملے گا یہاں پہ آپ دیکھتا ہے کہ شیڈو آپ میں مل چکا ہے یہاں سے شیڈو کو on کر کے اور یہاں سے اس پہ آپ شیڈو دے دیجئے تو چلی میں نے اس پہ یہاں پہ شیڈو دے دیئے اب شیڈو کا color بھی آپ یہاں سے change کرنا چاہے تو اپنے اکوڈنگ اس کے color کو بھی یہاں سے change کر سکتے ہیں تو چلی یہ ہمارا کام ہو چکا ہے اب یہ تھوڑا پہلے سے بہتر لگ رہا ہے اب اس کے بعد بھی یہاں پہ ایک icon بھی add کریں گے music سے related لیکن اس سے پہلے جو ہمارا text ابنے لگایا ہے اس text کی بھی length ہم یہاں پہ اپنے song کے برابر کر لیں گے چلی میں اس کو یہاں پہ full length پہ کر دیتا ہوں اب اس کے بعد layer پہ جائیں گے media پہ جائیں گے اور یہاں سے کوئی بھی آپ google سے ایک png type کی download کر لیجئے جو کی song کی ہوتی ہے یہ mp3 کی اس type کی میں نے اس کو کیا اس کو میں full length پہ لے جاتا ہوں پہلے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ اس کو جاپے بھی set کرنا چاہتے ہیں تو یہ تھوڑی dark لگ رہی ہے تو اس کو میں ایسے ہٹا دیتا ہوں مجھے صحیح نہیں لگ رہی میں دوسری والی select کر کے دیکھتا ہوں تو چلی اس میں ایک light والی بھی ہے میرے پاس تو میں اس کو لے لیتا ہوں یہ تھوڑی better لگ رہی ہے چلی اس کو ہم یہاں سے full length پہ کر دیتے ہیں اس کے بعد اس میں ہم یہاں سے shadow دیتے تھے تھوڑی اس کے بعد اس کو ہم یہاں پہ چلیے full length کر دیا اس کے بعد آپ اس کو adjust کر سکتے ہیں اپنے according اور جس جگہ پی بھی آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں لگا دیجئے اب اس کے بعد یہاں پہ آپ کو overall animation option ملتا ہے تو اس پہ جاکہ آپ flicker پہ set کر دیں گے تو یہ تھوڑا اچھا لگے گا یہ ہمارا کام complete ہو چکا دوستہوں لیجئے آپ کا lofi sung یہاں پہ پوری طرح سے complete ہو چکا ہے اب آپ کو کسی بھی طریقہ نہ تو corporate strike آئے گی اب آپ کو تھوڑا سا play کر کے دکھا دیتا ہوں کس طرح کی اس کے sound بنی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ music بغیرہ پوری طرح سے change ہو چکا اسی طرح سے گر اس کے میں آپ کو voice سنا ہوں تو آپ یہاں پہ voice دیکھئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں voice پوری طرح change ہو چکا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اس پوری طرح چینج ہو چکا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اس کو اپنے coding آپ کو بتا دیئے تھے آپ اس filter کو جیسے میں نے hole والا select کیا تھا تو hole والے کی جگہ آپ یہاں سے کسی اور کو بھی select کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس میں سے جو بھی best لگتا ہے آپ کو اس کو ایسے select کر لینا ہے بس یہ اتنا سارا کام آپ نے اس میں کر دیا اتنی ساری changing ہم نے کر دی اب یہ جو original sound تھا اس کے جیسا بلکل بھی نہیں رہا اب یہ ہمارا ایک low function create ہو چکا ہے اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ اس کو export کرنا ہے ایکسپورٹ کرنا ہے آپ کیا کریں گے اوپر آپ کو جو ایرو والا option ملتا ہے اس پہ جائیں گے اب اس پہ آنے کے بعد یہاں پر آپ کو کم سے کم quality اس کی رکھنی 180 pixel اور maximum آپ رکھ سکتے ہیں آپ پہ 44 1440 اور یہ آپ کو یہاں پہ frame rate رکھنی 30 اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ click کرنا ہے click کریں گے آپ کا song یہاں پہ export ہو جائے گا اب song کو export ہونے کے بعد میں اب آپ اسے اگر youtube پہ upload کریں گے تو آپ کو کسی طریق کوئی problem نہیں آگی آپ بھی ان کی طرح سے یہاں پہ اپنا song upload کر سکتے ہیں اپنا چینل کریٹ کر کے اور اتنے ہی views آپ کو بھی ملنے والے لیکن ایک بات کا آپ کو دہناکھنا ہے کہ یہاں پہ آپ کو ان song کو target کرنا ہے جو کی آپ کے پہ trending پہ چل رہے ہیں اب trending song آپ کس طرح سے search کریں گے تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پر چلی میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ ہم google پہ چلتے ہیں اب google پہ جانے کے بعد یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں trending voliwood song ہم یہاں پہ trending voliwood song لکھتے جیسے search کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کبھی سیری website مل جائیں گی جو کی آپ کو ان کے list پروائیٹ کرتی ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں wink music کی website جس پہ آپ کو پوری list پروائیٹ کر دی گئی ہے کہ کون کون سے song یہاں پہ ابھی trending میں چل رہے ہیں تو آپ یہ trend والے song کو یہاں سے target کیجئے اور انہی کو download کیجئے اور انہی کا آپ یہاں پہ لپی song create کیجئے اب جو setup میں نے آپ کو بتایا ہے صرف میں نے آپ کو آپ کو option بتایا ہے کہ آپ کو کس کس option کو یہاں پہ use کرنا ہے جیسے کہ song کو select کرنے کے بعد یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کو volume envelope میں جانا ہے اس کے علاوہہ river میں جانا ہے اس چینجر میں جانا ہے تو یہاں پر آپ کو اپنے according اس کو دیکھ لینا ہے اس میں آپ کو جو بھی effect سمجھ میں آتا ہے آپ اس effect کو یہاں پہ use کیجئے کہ کسی song پہ ہو سکتا ہے کہ جو effect میں نے لیا ہے وہ کسی song کے music کے according یا پہ اس song کا music بگار دیا یعنی کی اس کی rhythmی بگار دے اس لئے آپ کو song کو سنتے جانا ہے اور یہاں سے اپنا effect دیکھتے جانا ہے جس effect پہ آپ کو waste لگتا ہے اس effect پہ آپ اس کو create کر کے اور یہاں سے export کر سکتے ہیں تو اس طرح سے دوستو بہت آسانی سے کسی بھی song کا لوفی song یہاں پہ create کر سکتے ہیں اور اسے بینا کسی ڈر کے آپ youtube پہ upload کر سکتے ہیں اور اپنے چینل کو monetize بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کسی طرح کی problem نہیں آئے گی نہ تو آپ کو کسی طرح کا copyright claim آئے گا تو دوستو مجھے پوری میدھے کہ آپ کو process ٹھیک سے سمجھ میں آ گئی ہوگی تو دوستو اگر آپ کو اچھ کی جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like و share ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو بھی subscribe کر لیجئے اور bell icon بھی press کر دیجئے تاکہ آپ کو ہمارے نوالے سے ویڈیوز کی notification ملتی رہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنے ملتے ہیں next ویڈیو